نمسکار راگ گری میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شیویندر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں اتر پردیش کے ایک گاؤں میں چوبیس سال کی لڑکی ڈانس کرتی ہے ڈانس کرتی ہے احتحاسک فلم مدر انڈیا کے گانے پر اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس ڈانس کو دیکھتے ہیں کئی لاکھ لوگ اسے ملنے لگتی ہے تعریف اور تعریف کرنے والوں میں شمار ہیں بولی وڈ کی مشہور اداکارہ اور خود کتھک کی ڈانسر رہی مادوے ڈکشد بھی تو راگ گری پلیٹ فارم بنا پردرشنی تیاغی کے لیے اور ہم نے پردرشنی تیاغی کو کھوجا اور ان سے کہا کہ کیوں نہ یہ جو اب تک کا ان کا جیون ہے اس کی کہانی سنی جائے کیسے یہ کھیتوں میں ڈانس کرنے کا آئیڈیا آیا کیسے گھر کی چھت پر ڈانس کرنے کا آئیڈیا آیا اور کیسے یہ آئیڈیا گمبھیر کتھک کی تعلیم تک پہنچا تو میں سواگت کرتا ہوں بہت دیوا اور بہت پرتیبھاشالی پردرشنی تیاغی کا تو پردرشنی پہلا سوال تو یہی کہ جب پتا چلا کہ بہت تعریف ہو رہی ہے اور تعریف کرنے والوں میں مادوری ڈکشد تک شامل ہے تو کتنی خوشی ہوئی کیسا فیل ہوا ہوئی نہیں سکتا سر میں نے بلیب نہیں کیا تھا کہ میرا ڈانس اتنا آگے پہنچے گا اور مادوری ڈکشد جی میرے ڈانس کو اتنا پسند کریں گے مجھے بلیب ہی نہیں ہوا تھوڑی دیر کے لئے جب میں نے اپنے فرینڈ سے پوچھا کہ کیوٹر پہ ہو تم ذرا دیکھ کے بتاؤ تب جا کے مجھے پتا چلا کہ سچ میں ایسا ہے میں بہت خوش ہوں اور ان کو تھینکیو کہنا چاہتی ہوں آپ کو تھینکیو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا آگے پچایا اس کے لئے تھینکیو سو مچ سر تھانکیو سو مچ چلیے تو اب جو ظاہر سی بات ہے اگلا سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ آئیڈیشن کیسے آیا کہ ہمیں کھیتوں میں ڈانس کرنا ہے کیونکہ بہت آسان نہیں ہوتا اور اس کو کوریگرافی کیسے کرنی ہے پھر اس بات کا بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں لوگ مزاق نہ اڑانے لگیں تو یہ کیسے آئیڈیا آیا کیسے آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا سر ایکچلی اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی میں نے بہن پہ میرا گاہ ہے اور جو کھیت ویڈیو میں دکھے ہیں وہ میرے پاپا کے ہی کھیت ہیں ہماری کھیت ہیں تو ہم سب بس ایسے ہی سام کو گھومنے گئے تھے کھیت پہ تو میں نے پنے بھائی سے بولا کہ میں کسٹیوم تو ہے رہتے ہیں میرے پاس تو میری ویڈیو شوٹ کر لے تو فون تھا اس کے پاس اور میں نے اپنے سونگ چلایا اور سب کام کر رہے تھے سب کو پتا ہے یہ لڑکی تو ایسی کتی رہے گی تھوڑی دیر دیکھا انہوں نے اور کام پہ لگ گئے وہ تو اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اور مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو اتنا آگے جائے گا مہدھوری دکھشت جی نے میرا ڈانس پسند کیا اس سے بڑی بات میرے لیے نہیں ہو سکتی سر اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی یہ بھی جاننا دلچسپ ہے کیونکہ آپ جن گانوں پہ ڈانس کر رہی ہیں وہ سارے گانے جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں بہت پرانے زمانے کے گانے ہیں کیسے عادت پڑی اور کیسے یہ سفر شروع ہوا سنگیت کا ڈانس کا پرانے گانوں سے اتنی جوڑی ہوئی ہوں سر کہ جب پیدا ہوئی تھی تو میرے کو یہ یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیا گانا بھی سنا ہوگا ہمیشہ گھر میں پرانے گانے ہی بچتے رہتے تھے تو وہ کانوں میں ایسے بس گئے کہ پرانے گانوں کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کچھ میرے کو اچھا نہیں لگتا تو میں نے پرانے گانوں کو دھونڈا شروع کیا جب میرے کو پتا چلا کی یوٹیوب ایسا ہے کہ اس میں پرانے گانے آرام سے مل جاتے ہیں تو میں نے سرشمارنا شروع کیا پھر بہجانتی مالا جی میں ان کی بہت بڑی فینوں سر جتنا بھی سیکھا ہے میں نے وہ بہجانتی مالا جی سے ہی سیکھا ہے ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اچھا ایسے کرنا ہے چلو ایسے کرتے ہیں تو یہ چیز میں نے خود ڈیبلپ کی ہے نہیں کہ میں نے بس ویڈیوز دی ویڈی پاپا لے تھے اور اس میں سیڈی لگائی اور دیکھنا شروع کیا دیکھنا شروع کیا سلو اموشن میں اور پھر کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے انٹریسٹ آنے لگا اور چلتا جا پھر اچھا بھی بہجانتی مالا کا نام آپ نے لیا وہ دانس آپ نے دیکھا سیکھا اور بھی بھارتی ہے جو فرم کی ہسٹری ہے خاص طور پر جو پہلے کی فلمیں ہیں 70s کی فلمیں ہیں اس میں بہت اچھے دانسر ہوئے اور کون کون سی کلاکار ہیں اسے فلمیں جن کے دانس کو آپ نے دیکھا ہے اپنے فولو کیا اور جن سے سیکھا ہے سر سادنا جی اور ہیلن جی وہ بہت ہیلن جی کا ایک ایک دانس مجھے اچھے سے ابھی بھی یاد ہے اور بیجانتی مالا جی اور پدمنی جی تو ان سب سے میں نے دانس کیا ہے ابھی تک جو آپ کی زندگی ہے بہت چھوٹی سی آپ بہت یا جنگ ہیں بھی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آرٹھ فروری دو ہزار اکیز سب سے بڑا دین آپ کے لیے جی بالکل یہ سال بہت اچھا ہے میں بہت خوشوں سر اور آپ کو بہت تھانکیو کیا ہوں سر کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو اسی کیسی کیسی ویڈیو بنایی بھائی سے پون پہ کوئی کیمرا نہیں تھا پون پہ کی ہر شوٹ کر لو تم اور اچھی ویڈیو سب کو اتنے اچھا لگا مجھے کبھی اتنے اچھے کمنٹس نہیں ملے تو میں بہت خوش ہوں کمنٹس کو دیکھ کے آپ سب کا سپورٹ دیکھ کے میں بہت خوش ہوں تھانکیو سو مچ سر کوئی اور اس طرح کا ڈانس پلان ترین گاؤں میں کھت میں اور اس طرح کا کوئی ایویں سر میں جاتی ہوں وہاں میرا گھر ہے وہاں ہی رہنہ ہوتا ہے تو بالکل وہاں اپنا گھر ہے تو چھوٹ کروں گی اور بھی کئی ڈانس پہنے آپ کے دیکھے چاہے وہ چھت پر ڈانس کرنا ہو تو دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو جو ڈانسر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو روپ نہیں پاتا جو بونڈ ڈانسر ہے جس کے اندر ڈانسر اس کے لئے اگر میوزک بجھلا ہے تو شاید اس کے پیر خود با خود چلنے لگتا ہے اب جب یہ آپ چھت پر ڈانس کریں یا آپ کھیت میں ڈانس کریں یہ کیسے ڈیولپ کیا آپ نے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے پیر میں چھت پر ڈانس کر رہے ہیں آپ چھت پر ڈانس کر رہے ہیں لوگ مزار پڑا سکتے ہیں بہت سارے چیزیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیسے ڈیولپ کیا تو آپ نے کیسے ڈیولپ کیا سر جب میں یہ سوچا ایکچلی نیچر بہت اچھا تھا جب بھی میں جاتی ہوں میرا بڑا من کرتا ہے کہ میں بس پورے دن دانس ہی کرتی رہوں اتنا سندر انوارمنٹ پلتا ہے مجھے تو وہاں رکا نہیں جاتا اور پریکٹس تو میری چالوں رہتی ہی ہے گرو بندنا ڈھرا ڈھا 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 مونی دار بیشنم گرو پوزیان تیر سابا پوزیر مونی دار بیشنم 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 جب آپ نے بچپن میں یہ دانس کی آدت لگی ہوگی تو دانٹ بھی تو پڑی ہوگی پاپا ممی سے کہ پڑھائی نہیں کرتی ہو اور دنبار دانس پہ لگی رہتی ہو تو وہ اپنی بدماشی کے کس سے سنائی ہے جب میرا 12 تھا تو میرا بور تھا اور میں جب بور میں پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتی تھی تو پاپا تو ڈوٹی چلے جاتی تھی تو میں موقع ڈھونتی تھی کی باپا کب جائیں بھار اور میں کرٹک سار کاروں کیوں کیوں میمی تو یعنی روکتی نہیں تھی پاپی تجھو گرام تو پاپا سکتے تھے میں کانا کارا شروع اور دانس کرنا شروع کرتی تھی پاپا سکتے ہیں پاپا سکتے ہیں اوہ بہتے ہیں رو دنگی پر بعد میں پاپا کو یہ ریالیس ہوا کہ یہ لڑکی نہیں ماننے والی ہے اس کو تو دانس میں بھی کرنا ہے تو پھر میں نے پاپا سے بہت رقویسٹ کی پاپا مجھے دانس میں پڑھنا ہے دانس کی آگے پڑھائی کرنی ہے اس کو چننا ہے تو پاپا نے میرا سپورٹ کیا اور مجھے گرائجویشن کروایا کتھک دانس میں اور ایسی کوئی گھٹنا کوئی ایسا قصہ آپ کا جو آپ کبھی نہ بھولیں اور خاص طور پر وہ قصہ آپ کو تب تک یاد رہے گا جب آپ ایک بہت بڑی کلاکار بن جائیں گی سر ایک بار کیا ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاپا سپورٹ نہیں کرتے تھے ٹویلت کی بات ہے یہ جب میں ٹویلت میں تھی اور ووٹس آنے والے تھے تو میرے گھر کے بغل میں ہی دانس کلاس تو وہاں پہ میری ایک فرنڈ بن گئی میری کلاس کی فرنڈ تھی وہ پر وہ دانس سیکھنے تھی وہاں پہ میں نہیں جاتی تھی پاپا تو میں جب میری فرنڈ تھی اور اس نے بتایا کہ ایک پروگرام ہے گیتا ماں آرہی ہے تو میں نے بولا اچھا یار کیسے وہاں پہ دینا ہے مجھے بھی جانا ہے تو وہ بتانے لگی کی آڈیشن ہوگا پھر وہ کروس کرنا پڑے گا آڈیشن اس کے بعد تمہیں چانس ملے گا گیتا ماں کے سامنے تو میں نے بولا اچھا یہ کب ہے تو میں نے ساری انفرمیشن نکالی اور ممی کو بتایا ممی ایسے ایسے کوئی کامپیٹیشن ہے اور مجھے جانا ہے تو ممی نے بولا اچھا پر پاپا تو نہیں مانیں گے ابھی بورڈ آرہ ہے تم پڑھو ممی نے بھی یہی بولا کہ بورڈ آرہ ہے اگزام کے بعد دیکھتے ہیں کیا آکھا پر مجھے جانا تھا گیتا ماں آرہ ہے وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے مجھے جانا تھا تو میں نے فرنڈ سے پتا کیا کی اوڈیشن فرسٹ آڈیشن کب ہے تو میں نے آڈیشن وہ دیا میں گئی اور ممی کو پتا کی گئی کی ممی میں جا رہی ہوں پاپا کو آپ سمال لینا میں گئی اور فارم بھرا وہاں پہ میں نے آڈیشن دیا وہاں پہ میں سیلیکٹ ہو گئی اور جو نیکس راؤن تھا وہ سیدھا گیتا ماں کے سامنے تھا اب سممیچ آتی ہوں کی اب جب فائنل راؤن ہے تو فوری فیملی میرے ساتھ چلے دیکھنے کے لئے اب یہ بات میں پاپا کو کیسے باتا ہوں کی آرہی دیکھے آگئی آڈیشن اور سیلیکٹ ہو گیا ہے تو ممی کو میں نے بولا ممی آپ کچھ کرو ایسے ماملے میں مجھا ممی یاد آتی تھی میں نے ممی سے بولا کہ چلیے ممی کچھ کریے تو ممی نے بولا کوئی فنکشن ہے پروگرام ہے بہت اچھا چلتے ہیں سب تو ہم سب چلے گئے پاپا نے بھی ہاں کر دیا اور ہم سب گئے وہاں پر میں نے اپنا شو کیا تو پاپا نے دیکھا مجھے سیدھا سٹیج پہ اوہ یہ تو پریادرشنی یہ ہاں کیا کر رہی ہے اوہ اب سمجھا میں پاپا نے سمجھ گئے پر اس دن میں نے سیکنڈ پوزیشن گین کی تھی بداؤ کوئی کوریوگرافر اور اس دن کے بعد سے پاپا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں سپورٹ کرنا چاہیے تو گیتا ماں نے مجھے اس دن اوہر دیا تھا سیکنڈ سب گروپ میں آئے تھے اور میں نے صرف سولو پرافارم کیا تھا تو پاپا خوش ہوئے تھے لیکن میں نے سنائے کہ آپ کے پتا نے ضرور ویروت کیا لیکن ماں نے ہمیشہ آپ کا بہت ساتھ دیا تو ماں کی اپنی کہانی بتائیے ماں کتنی ابھی تک مددگار نہیں ہیں آپ کے لئے آپ کے اس سفر میں سر میرے پاپا اے فورس میں ہے اور ابھی وہ غازیباد میں ہی پوسٹڈ ہے میری دیدی جو ہے وہ آئیسی آئیسی بینک میں ہے اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ انفوسز میں ہے پر ممی کی ایک خاص بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری ممی اتنی میرے کو اتنا ہمیشہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے میں نے کہیں ڈانس نہیں سیکا انہوں نے ہی کھایا ہے مجھے ممی سامنے بیٹھ جاتی تھی اور میں انہوں نے ڈانس کر کے دکھا تھی ممی تکیتی تھی بچھا نہیں کری اس کو اور موڈ اور کر یہ کیا یہ اسے تو تیر کھو بھگا دیں گے تو نی نہیں کرنے والی کچھ بھی تو مرے کچھ بھی اچھے سا کھرانا اور اچھے سر موڈ پر ممی نے میرے ہر ایک کوسٹیوم آپ میرا یوٹیوب چینل جب دیکھیں گے تو آپ نے جتنے بھی کوسٹیوم دیکھیں گے وہ میری ممی نے خود ماشین پر پیٹھ کے بنائے یہ سوٹ جو میں نے ابھی پینا ہے وہ بھی میری ممی نے بنائے تو ممی کا سپورٹ تو میں کبھی نہیں بھول سکتی ان کا بہت بڑا آشیرواد رہا ہے ہمیشہ اچھا پریدشنی اب تو آپ بقاعدہ کتھک کی تعلیم لے رہی ہیں دلی میں جو کتھک کیندر ہے وہاں سے آپ سیکھ رہی ہیں کتھک تو کس طرح کا انہو ہے یہ جب مجھے پاپا نے پرمیشن دے دی سر کہ تم کتھک میں گریجویشن کر رہی ہو کر سکتی ہو تو میں نے کمپلیٹ کیا مہاراجہ شیعہ جی راؤ یونیورسٹی وڑودرا سے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا اس کے بات جب میرے کو آگے کی پڑھائی کرنی تھی پوز ڈپلومہ پوز ڈڈریجویشن کرنا تھا تو میں نے پتا کیا کہ کہاں کروں تو مجھے پتا چلا کہ کتھکیندر بہت اچھا انسٹیٹیوٹ نیشنل انسٹیٹٹیوٹ ہے اور بہت میں نے سنا کہ بہت اچھے کالاکار یہاں پر بنتے ہیں تو میں نے پاپا سے زید پکڑی کی پاپا مجھے وہی جانا ہے تو پاپا نے بولا کی کیسے اب نہیں اب تو عدودرا میں ہے ابھی ہم تو کیسے رہ گی تُمہا ایکلے کبھی تُرہی نہیں ہو تو میں نے بولا نہیں جان رہا ہے پاپا بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو پاپا نے پھر میرے کو بولا کی ہاں ٹھیکے چلو تو ایڈمیشن کرایا وہاں پہ میں نے آڈیشن دیا جس پوسٹ کے لیے میرے کو جانا تھا وہاں اس پہ تو نہیں سیلیکٹ ہو پہی پھر سوچا کی دھیرے دھیرے وہاں بھی آ جاؤں گی تو آڈیشن دیا اور سیلیکٹ ہوئی فی اچھا پھر دیشنی ایک چیز اور بہت اب یہاں سے ایک لائن کھی جائے گی جو لڑائی بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے پیورٹی اور پاپولارٹی کی یعنی آپ ڈانس کرتی ہیں بولی ووڈ کے گانوں پر پورانے لیکن اب آپ سیکھ رہی ہیں جو کتھک کا پیور فارم ہے شاستری سنگیت کا سب سے زیادہ پاپولر فارم ہے شاستری نرتیوں میں اس میں سے وہ تو آگے جا کر کیا کرنے کا ارادہ ہے سر اگر مجھے کلاکار بننا ہے تو کلاکار ایک پورا تیلنٹیڈ ہوتا ہے ہر ایک کوالیٹیز اس میں ہونی چاہیے ایسا نہیں کیا اگر مرکو صرف بولی ووڈ آتا ہے تو مجھے کتھک نہ آئے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ کتھک بھی ایک اچھے مکام پر میں پہنچا سکوں اور میرا بولی ووڈ ساتھ میں جیسے میں نے ہم بچپن سے وہ چیز پکڑی ہے وہ بھی میں اس کو ساتھ میں لے کے چلوں تو کتھک بھی میں چاری کر رہی ہوں اور کتھک میں بھی شکشا گرہن کر رہی ہوں اپنی سمکشا گرہی جی سے جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے ہمیشہ تو میں ان کے اندر میں سیکھ رہی ہوں پیدشنی آپ نے ہمارے لیے سمیں نکالا اور آپ کے لیے کہنا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم آپ سے جڑے اور ہمارے ذریعے بات لوگوں تک پہنچی تو تھوڑا سا ہی سا ہی شرے ہم بھی لیں گے اور آپ کو دھیر ساری شب کام نہ آئے آپ جس طرح سے ایکسپریمنٹ کر رہی ہیں وہ ایکسپریمنٹ کرتی رہے ساتھی ساتھ کتھک کی جو ویدیوت تعلیم ہے جو اس کے سنسکار ہیں اس کو آپ سیکھیں اور ایک اور بہتر اور ایک اور گنی کلاکار کے طور پر آپ دنیا تک پہنچیں دنیا کو اپنی کلا سے پریچت کرائیں ایسی ہماری راگگیری کی دھیر ساری شب کام نہ آئے ہیں بہت بہت دھنیواد